موسیقی اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اشاعت العلوم اونلائن درس و تدریس میں ترجمہ قرآن کا سبق ہم پر رہے ہیں اور آج کا ہمارا سبق نمبر 77 ہے سبق نمبر 77 میں ہم سورہ بقرہ کے رکو نمبر 27 کی آخری آیت کو پڑھیں گے آج کے سبق میں بھی حسب سابق اولاً تلاوت معا ترجمہ اس کے بعد نغوی سرفی نحوی تحقیق وجوہ اعراب وغیرہ بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں ہم آج کا اپنا سبق نمبر 77 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَاَمَتُمْ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ وَالْمَغْفِغَتِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اور تم مشرقہ عورتوں سے نکاح مت کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے اور مومنہ باندی زیادہ بہتر ہے مشرقہ عورت سے اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے اور تم مشرق مردوں سے نکاح مت کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے اور مومن غلام زیادہ بہتر ہے مشرق مرد سے اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے یہ لوگ دوزخ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اللہ تعالی جنت کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اپنے حکم سے مغفرت کی طرف اور اللہ تعالی اپنی آیتیں انسانوں کے لئے ساف ساف بیان فرماتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کرے تو یہ اس آیت کا ترجمہ ہوا اب ہم اس آیت میں مذکور کلمات کی لغوی سرفی نحوی تحقیق دیکھتے ہیں پہلا کلمہ ہے لا تنکہو لا تنکہو فعلے نہیں سیغہ جمع مذکر حاضر باب زربہ ازریبو سے ہے باب زربہ ازریبو سے ہے نکاح سے بنا ہے لا تنکہو اور نکاح کے اصل معنی آتے ہیں ضم یعنی ملانا ضم یعنی ملانا کیونکہ نکاح دو انسانوں کو اور ان دونوں کے خاندانوں کو آپس میں ملاتا ہے باندھرات نے کہا ہے کہ نکاح کے اصل معنی وطی کرنے کے ہیں جو کہ نکاح کے مقاصد میں سے ہیں تو اس طرح سے یہ لفظیں نکاح کے دو معنی اور اس کی لغوی سرفی نحوی تحقیق آپ کو وطلا دی گئی المشرکات اس میں فعیل جمع موننس غائب اس میں فعیل جمع موننس اشراک یشراک باب افعال سے حتی یؤمننا یؤمننا فعل مدارش سے کہا جمع موننس غائب ہے وَلَا أَمَدٌ مُؤْمِنَتٌ خَيْرٌ مِّمْ مُشْرِكَتٍ اَمَدٌ مُؤْمِنَتٌ یہ ترکیب میں مبتلا واقع ہے اس لئے مرفوع ہے حالت رفعی میں اور خیرٌ مِّمْ مُشْرِكَتٍ اس کی خبر واقع ہے خیرٌ مرفوع ہے اس لئے کہ خبر واقع ہے وَلَوْا أَعْجَبَتْكُمْ اعجبت فعل ماضی سیغا واحد موننس غائب باب افعال سے اعجب یعجب اعجاب اس میں کم زمین منصوب متصل ہے مفعول بھی واقع ہے اعجبت فعل کا لا تنکحو فعل نہیں سیغا جمع مذکر حاضر المشْرِكِنَا حالتِ نصبی میں اس میں فعائل جمع مذکر سالم حالتِ نصبی کی علامت یامہ قبل مقصور ہے حَتَّى يُؤْمِنُونَ حَتَّى کے بعد الْمُقَدْرَ ہے الْنَاصِبَا جس کی وجہ سے یؤمن و فعل مدار منصوب ہے حالتِ نصبی میں وَلَعَبْدُمْ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّمْ مُشْرِكِينَ عَبْدُمْ مُؤْمِنُ یہ ترکیب میں مبتلع واقع ہے اس لئے مرفوع ہے اور خیرم میں مشرک یہ خبر واقع ہے اس لئے مرفوع ہے عبدون کی جمع عباد آتی ہے عبدون کی جمع عباد آتی ہے مؤمنون اس میں فائل مشرک اس میں فائل اعجبہ فعل ماضی سیغہ واحد مذکر غائل عُلَعِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ عُلَعِكَ اس میں شعرہ بعید ترکیب میں مبتدع واقع ہے یدعونَ إِلَى النَّارِ اس کی خبر واقع ہے یدعونَ فعل مضاہرِ سیغہ جمع مذکر غائل بابِ نصرِ انصرُسِ یدعونَ فعل کی ہفتے اقسام میں سے معتلِ لام ہے دعاوہ ہے اس میں دعاوہ یدعو اسی سے یدعونَ فعلِ مضاہرِ سیغہ جمع مذکر غائل النار النار کی جمع نیران آتی ہے معنی ہے آگ اللہ یدعو إِلَى الجنَّة اللہ ترکیب میں مبتدع ہے اس لئے مرفوع ہے حالتِ رفعی میں یدعو إِلَى الجنَّة یہ خبر واقع ہے الجنَّة جنت باغ الجنَّة کی جمعاتی ہے جنَّة اور جنَّة یا الجنَّة یہ جنَّة یا جننو سے بنا ہے اور جنَّة کے اصل معنیات ہے چھپانا اور ڈھابنا چھپانا اور ڈھابنا جنَّة کو جنَّة اسی لئے کہتے ہیں کہ یا تو وہاں گھنے باغات سے اور گھنے درختوں سے جنَّة کی زمین ڈھاب دی گئی ہے جنَّة کی زمین ڈھاب دی گئی ہے یا اس لئے جنَّة کو جنَّة کہتے ہیں کہ جنَّة لوگوں کی نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھی گئی ہے تاکہ ایمان والوں کے ایمان بالغیب کا مظاہرہ ہو تو اس طرح سے یہ جنَّة کی وجہ آپ کو بتلا دی گئی ہے جنَّة وہ مقام جس کو اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کے لئے بنایا ہے اور اپنے نیک بندوں کا اور جنَّتی بندوں کا ٹھکانہ بنایا ہے اس مقام کو جنَّت کہتے ہیں آنس المغفرہ بِإذن المغفرہ مصدر میمی ہے غفرہ یغفرہ بابِ زربہ یزریبو سے المغفرہ مصدر میمی ہے بِإذن اِذن یہ بھی مصدر ہے بابِ سمیعی اسمہو سے بابِ سمیعی اسمہو سے مصدر ہے وَيُبَيِّنُوا آیاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ بابِ تفعیل سے آیاتی ترکیب میں مفہول بھی واقع ہے آیاتی حالتِ نصبی میں کسرے کے ساتھ آیاتی آیتن کی جمع ہے اور آیتن کا معنی آتا ہے نشانی علامت العلامت الظاهرہ آیتن کا معنی ہوتا ہے الناس الناس کے معنی لوگ اس کی اصل قناسن ہے حمزہ کو حضب کر کے اس کے بدلے شروع میں الیفلام لے آئے تو الناس ہو گیا ہے اور یہ اس میں جمع ہیں یہ اس میں جمع ہیں لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ يَتَذَكَّرُونَ فِحْلِ مُدَارِسِ سِغَا جَمَع مُذَكَّرْ غَائِبِ بابِ تَفَعُلْ سَهِ تَذَكَّرَ يَتَذَكَّرُ تَذَكُرًا بابِ تَفَعُلْ سَهِ نصیحت حاصل کرنا تو اس طرح سے ایک آیت کی تلاوت ترجمہ لغوی سرفی نحوی تحقیق وغیرہ آپ کو بتلا دئیے گئے اور آج کا ہمارا یہ سبق نمبر ستتر مکمل ہوا اب ہم اس رکوع کا مکمل خلاصہ دیکھیں گے مختصر انداز میں انشاءاللہ اگلے سبق میں سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم